دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو کرنہان کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں دے سی ٹی وی یو ایس سے آئے شلتے ہیں آج کی تاترین خبروں کی جانے مادلو ادکار انائت خان نے حاموشی سے شادی کر لی پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں زیادہ تر مختصر کردار ادا کرنے والے ادکار انائت خان نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا ہے کنہوں نے حاموشی سے شادی کر لی انائت خان نے دوہزار چودہ میں دے اجازت جو تو سے چھوٹی سکرین پر ڈیبیو کیا تھا اس سے قبل وہ مادلنگ کرتے آ رہی تھے کراچی میں پیدا ہونے والے انائت خان نے ستائیس اگرس کو ایک خاتون کے ہمراہ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سادگی سے شادی کر لی انائت خان کی جانے سے شیئر کی گئی تصویر میں ان کی ہونے والی شریع کے حیات کو نکاب میں دیکھا جا سکتا ہے آتش گیر گباروں اور سرحدی جھڑپوں کے بعد اسرائیل کی گزہ پر بمباری اسرائیلی فورچ کے مطابق گزہ کے شہریوں کی سرحد پر فورسز کے ساتھ جھڑپ اور جنوبی اسرائیل میں آتش گیر گبارے پھینک دے جانے کے بعد ائر فورس نے گزہ میں دو مقامات پر حملہ کیا مسکونہ جھڑپوں میں ایسے وقت میں اضافہ ہوا کہ جب اسرائیل اور مصر گزہ کی پٹی پر تجارتی اور سفری پابندیوں میں نرمی کر رہے ہیں سال دو ہزار ساتھ میں اسلامی تحریک حماس کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے دونوں ممالی کی جانب سے بڑی حد تک اس پٹی کا رابطہ منکتا کر دیا گیا ہے بھارت میں چار ملزمان پر نو سالہ لڑکی کے ساتھ زیادی کرنے کے بعد قتل کرنے کا الزام بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ پجاری اور دیگر تین افراد پر نو سالہ دلر لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادی اور قتل کا الزام آئیت کیا گیا ہے اس کیس کے باعث نئی دلی میں کئی روز سے احتجاز جاری ہے غیر ملکی حبر ساندارے اے ایف پی کے مطابق لڑکی کو یکم اگست کو 53 سالہ پجاری اور اس کے تین ملازمین نے مبینہ طور پر اس وقت زیادی کا نشانہ بنایا جب وہ پانی لینے شمشان گاٹ گئی تھی پولیس کی حراست میں اگست کے اوائل سے موجود چاروں ملزمان کو موت کی سزا ہو سکتی ہے لڑکی کی والدہ نے ابتدائی طور پر پولیس کو بتایا تھا کہ ملزمان نے انہیں شمشان گھاٹ گھلایا اور دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی کو کرنٹ لگا تھا طالبان کے سپریم لیڈر کہاں ہے؟ افغانستان مقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان اور ان کے رہنماؤں کی بڑی تعداد کابل میں داہل ہو چکی ہے جن میں برسوں کی جلاوتنی کاٹنے والے کمانڈوز اور مدارس کے مسلحہ تلبابی شامل ہیں لیکن اس پورے منظر نامے میں ایک شخص کی موجودی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں جو کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیں تنظیم کی بگ دوڑ سنبھالنے کے بعد حیبت اللہ وانزادہ کو جہادی تحریک کو یقجہ کرنے کا بڑا چیلنج ہو پا گیا تھا جو بعد تکی تلخ جدو جہد کے دوران مختصر طور پر منقسم ہو گئی تھی پی آئیے دوبارہ پروازے شروع کرنے کے لیے افغانستان سے اجازت کی منتظر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے افغانستان میں کابل مزار شریف سمیت دوسرے شہروں کے لیے پروازے دوبارہ شروع کرنے کے لیے افغان حکام کی اجازت تک فلائٹس آپریشن روک دیا تھا پی آئیے واحد کمشل ائر لائن ہے جس نے طالبان کے کنٹرول کے بعد سے اپنی پروازے جاری رکھی تھی پی آئیے کو آٹھ ہزار تک افغان شہریوں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن میں صحافی ملیٹری نیشنل کمپنیوں کے ملازمین اقوان متحدہ کے کارکن اور دیگر شامل ہیں اور وہ افغانستان چھوڑ کر یورپی یونین کے ممالک کیننڈا اور امریکہ جانا چاہتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے حبروں کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dictvusa.com موسیقی